موسیقی 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 بہت چرچز میں ہم لوگ زیادہ لوگ چاہتے ہیں اس نے لوگوں کے لئے بہت کمفرٹیبل انٹری کر دیتے ہیں یہشو بولتے ہیں سنکین ہے وہ مارگ جو جیون کیوں لے جاتا ہے بہت تھوڑے اس پر چلتے ہیں لیکن ہم لوگ بولتے ہیں چوڑا مارگ نہیں کھولیں گے تو لوگ کیسے ہیں گے آجاؤ وشواس کرو گوزپل اس سے تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ پرمیشور کی اچھا ہے کہ ہمیں اس ورطمان برے سنسار سے چھڑائے صرف وشواس کرو کس پہ وشواس کرو اگر میں وشواس کرو اور وہ میرے کاموں میں نہیں دیکھے تو یہ وشواس کس کام کا میں سب بولے اس برے یوک سے چھٹکا رہا یہشو تمہارے دل میں ہونا چاہیے تمہارے کرم جیسے بھی ہو یہ گوزپل نہیں ہے گوزپل انہیں وہ ساری باتیں سکھا دو جو میں نے تم کو بتائی ہے بچن کہتا ہے کہ پربو یہشو نے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہم کو بچا سکے کس سیت سے اس یوک سے اس ورطمان یوک سے اس دشت اور برے یوک سے میرا سوال کیا تم پربو کے لئے جینا چاہتے ہو اس انسار تم کو بہت تنگ کرے گا تم کو رولا دے گا تم کو مجبور کر دے گا تم کئے بار پریئر کرو گے پربو ہم کو ڈیلیور کریے ہم کو اس ایول ورلڈ سے ڈیلیور کریے پربو ہم اچھا جینا چاہتے ہیں بٹ اس ورلڈ میں بہت ڈیفیکلٹ ہے اچھا جینا میرے پیشنز میرے اچھا میرے ڈیزائر میرے کو بار بار کھیچ کے دنیا کیوں لے کے جاتے ہیں پربو بٹرنیس بار بار میرا دل کھٹ کٹ آتی ہے بار بار گصہ آتا ہے بار بار میرا دل کٹھوڑ ہوتا ہے بار بار میں پرولوبن میں پڑھتا ہوں پتہ مجھے اس انسار کے طریقوں سے ڈیلیور کریے کلیشیا کا مطلب ہوتا ہے بلائے وے لوگ چنے وے لوگ جن کو چن کے الگ کیا ہوا ہے اب میں جو بول گا اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ ہم کہیں جا کے کسی مونیسٹری میں یا دھرم شالہ میں اپنا جیون بٹا لے بٹ پرمیشور ہم کو اس انسار کے پیٹن سے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس انسار کے طریقوں سے اس انسار کی سوچ سے لوگوں کے سوچنے کے طریقے سے اگر جیسے سب سوچتے ہیں ویسے ہی ہم سوچے تو ہم پھر انسار کے طریقوں سے ہم کو چھٹکارہ نہیں ملائیں ہماری وہیہ بلاشہ ہے جو سنسار کی ہے بچن کہتا ہے کہ تم اپنے پرانے سمیہ میں تم جب پہلے سنسار کی ریتی پر اور آکاش کی ادھکار کے حاکم کے اتھات اس آتما کے انسار چلتے تھے جو اب بھی آگیاں نام آنے والوں میں کارے کرتا ہے تم کو کوئی اوشواسی تن کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کو شیطان کے آکے نیند میں بولتا ہے کل تم اس کو تن کرنا ہے نہیں صرف اس کے اندھکار من کو بہت آسانی سے شیطان استعمال کرتا ہے یہ پوری جگت یہ پورا سنسار مسیح ویرودی ہے اپنی سوچ میں اپنے طریقوں میں اپنے ابلاشاؤں میں تو جب کوئی اوشواسی تن کو تن کرتا ہے اور اوشواسی پہلے کہاں تو اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے یہ من بولا ہم بلیور فیملی سے ہم بلیور فیملیز دیکھیں بلیور فیملی بھی ہے ہم کو بلیور بننا ہے سب فیملی بلیور ہے ایسے بلیور نہیں ہوتے وہ ہوتا ہے جس کو آتما سے نیا جنب ملا ہے جس کی بھوک ہے آسمانی چیزوں کو لے کے جو پرفیکٹ نہیں ہے بٹ اس کی لونگنگ ہے لورڈ ہم کو پرفیکٹ بنا دیجئے اس کا ڈیزائر ہے گوڈ کو ورشپ کرنا اس کا ڈیزائر ہے گوڈ کو پلیز کرنا اس کی ہاتھ کی ابلاش ہے پربو مجھے تیرے مارگوں کو دکھا میرے راہو کھوڑ وہ سٹرگل کر رہا ہے لیکن اپنے پریئر میں سٹرگل کر رہا ہے ایسا کوئی بلیور وشواسیوں کے بھی گھر میں مل جائے تو وشواسی لوگ اس کو بھی دبا دیتے ہیں اس میں اس کو دنیا داری نہیں آتی تو سکھاؤ دنیا داری پھر پربو ایشو نے کون سے دنیا داری سکھائی ہے میں تو بولتا دھیان سے وچن سنو تم کو اکیلہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم کو خود ہی دنیا کے طریقوں سے گھٹن ہوگی ہم میرا پوائنٹ ہی ہم لوگ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے گوڈ کی ویل کیا یہ پتہ کی اچھا ہے کہ ہم کو سنسار کے پیٹن سے اس برے سنسار سے ڈیلیور کریں جب دکھ تکلیف سنکٹ پرلوون اور اب علاشہ تنگ کرتی ہے نا اچھے اچھے باکھلا جاتے ہیں لیکن یہی پوائنٹ ہے کوئی بریک ہو کے اس پوائنٹ تک آئے اس کا اصلی خوب اس گوسپل میں رہے گا وہ گوسپل کیا ہے پربو ییشو آنے والے ہیں یہ جو ورطمان یوگ ہے یہ فائنالیٹی نہیں ہے یہ یوگ بیتنے والا کیا صحیح میں ہم لوگ بشواس کرتے ہیں یہ سنسار اپنے بلاشوں کے ساتھ اپنے ورطمان طریقوں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے ختم ہونے والا ہے لیکن جس میں پتہ کا پریم ہے وہ ہمیشہ کے لئے جیے گا آمین یہ نہیں ییشو میرے دل میں ہے نہیں 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 ہم لوگ بہت کنوینینٹ بنا دیتے لوگوں کیونکہ ہم پورا گوسپل نہیں سناتے تم بشواس کرو ٹائت دو چرچ ہو جیسے جیو نہیں یہ گوسپل نہیں ہے گوسپل ہے وہ ساری باتیں جو میں نے ان کو سکھائیے ان کو سکھا دو میں نے تم کو بتائیے ان کو سکھا دو کیوں کیونکہ اگر کوئی وہ ساری باتیں نہیں سیکھے گا تو اپنی گلوری میں اس دھن کے ساتھ پرویش نہیں کرے گا جس سے پربو ییشو چاہتے ہم کرے ایک بچہ جب ابوٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ پربو کے اپسیتی میں چلا جائے لیکن اس نے اپنے جیون سے کچھ کمائیا نہیں ہے سورک سب انوگرے سے جاتے ہیں لیکن اپنے جیون میں جب ہم پربو کے ساتھ جیتے ہیں تو ہم اس مہیمہ میں اور دھن کے ساتھ پرویش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ریگریٹس کے ساتھ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جیسے جی رہے کرتے بھی نہیں ہیں مطبع یہ یگ یگ ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ ہے یہ کہاں ختم ہوگا معلوم نہیں لیکن وہ پوائنٹ معلوم ہے جب پربو ییشیو آپ رسائیں گے سو ابھی ہم لوگ جس یگ میں ہیں وہ وہ یگ ہے جس میں اس سنسار کے حاکم چلا رہے ہیں جس کا عدکاری شیطان ہے جس کے ویس پورے ورلی ہیں جس کے ویس طریقے ابیل آشائر بلکل الگ ٹائپ کی ہے بول دا ایسا بیلیور ہم لوگ سٹرگل نہیں کرتے کئی بار کئی بار ہم لوگ اپنے ابھیل آشائوں سے سٹرگل نہیں کرتے اپنے ڈیزائر سے جو ہمارے اندر ہی کنفلک لاتے اور ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم صحیح میں پربو کے بچے ہیں کی نہیں ایک سنسار کے لوگ ہے ایک پرمیشور کے لوگ ہے ابھی ہم لوگ کو بولے جاتا ہے اتنا پویتر مد بنو اتنا پربو پربو مت کرو تھوڑا بیلنس کرو تھوڑا سنسار کا بھی کرو پھر جب تیل کا سمیں آئے گا یہی لوگ تیل مانگنے آئیں گے تھوڑا تیل ہم کو دے دو کیونکہ ہم اتنا ویست تھے ہم کئی بار پربو کے گھر میں بھی نہیں دیکھتے ہیں اور میں اس چرچ میں بھی بہت عطانہ چاہتا ہوں اگر تم اتنا ویست ہو کہ تم ارادنا میں شامل نہیں ہوتے ہو تو تم میں اور عوشواسی میں کوئی فرق نہیں ہے جس کی لائف کی پریاریٹی ہے پیسہ کمانا اور اتنی محنت کر کے اپنے لئے جوڑنا جبکہ پربویشو نے بولا چنتہ مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تم دھن کا لالچ مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تم کو کبھی نہیں تھیاگوں گا میں جانتا ہوں لوگوں کے پاس اپنے گھر ہے ساری صوبیدہ ہے پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے پھر بھی اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں کہ جو تم کو ولایت بھیجیں گے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننا میں سب بولو بڑا آدمی پورا سانسارک نکل جاتا ہے کیوں ہم لوگ کے بھی پیشنگ ہوئی ہے پڑھا لکھا ہونا چاہیے ارے گاؤں کے لوگ کئی بار زیادہ سیانے معلوم ہیں اگر ہم کو سمجھتے ہیں نیتک باتیں ہم سکول میں سیکھ جائیں گے تو یہ بے فکوفی ہے تو ہم نہیں دیکھتے بچے آج کل کیوں سکول سے پڑھ کے نکلتے اور وہ ناستک نکلتے کیوں کیونکہ ورلڈ کا پیٹن انگوڈلی ہے اس سانسار کے طریقے اس کی اویلاشہ ہے پرمیشور چھوڑانا چاہتے اس پریزنٹ ورلڈ اور اس ورلڈی پیٹن سے میں پھر سے بول رہا ہوں کوئی اور گاؤسپل سنا ہے تو پشت آپ کر لو پولوس اسی بائبل میں کہتا ہے سورک دودھ بھی کوئی اور گاؤسپل سناتا ہے وہ شرابیت ہے یہ ایک لوتی پستک ہے جس میں وہ دھنے واد کے ساتھ چالو نہیں کرتا ہے کیوں کیونکہ ان لوگوں نے آتما سے چالو کر کے اپنے آپ کو شریر پہ لے آئیے میں اور میرے طریقے اور جب یہ چاہت رہے گی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے طریقے اپنے لائف پہ بھی نہیں دوسروں کے لائف پہ بھی اپلائی کرتے رہے میں اور میرے طریقے مطلب گاؤڈ کے گورنمنٹ کے سامنے ہم اپنے گورنمنٹ کھڑی کر دیتے ہیں میں اور میرے طریقے میں پھر سے بہتا ہوں تم کو پربو کے لئے جینا ہے سنسار تم کو پرولوبن سے جارہ تنگ کرے گا تم کو بوکھلا دے گا یہ ورطمان یوگ اپنے چنتاؤں کے ساتھ کس کے ساتھ میں نے تو بلڈ پیسر رہ گا میں نے تو بلڈ سکر رہ گا بلڈ بڑا میٹھا ہے گا میرا کیوں میں چنتہ دن بھر کرتا ہوں اس نے بیرے کو اپنے وہ اس نے کیا کہا چنتہ پھر ہم لوگ چنتہ میں جییں گے کیوں یہ ورڈ کا پیٹن ہے کئی لوگ گلے سے روٹی نہیں ہوگا جب تو چنتہ نہیں کرتے تھے میں اس نے بولتا ہوں گانا کل کیا آئے گا میں نہیں جانوں بس یہ جانوں کی تو ہے اور یہ ارادنہ بہت الگ ہوتی ہے جس کا گانا ہوتا ہے نا وہ خالی گا کے چلا جاتا واپس چنتہ میں جیتا ہے جس کی ارادنہ ہوتی ہے اس کا یہ لائف سٹائل بن جاتا ہے اس کا پریئر ہے God I trust in You امین مجھے کسی انشتہ کا ڈر نہیں مجھے تیری لاتھی تیرے ڈنڈے پر بھروس ہے امین یہ دنیا اپنی چنتہوں کے ساتھ اپنے پرلوہبن کے ساتھ اپنے برے آئیڈیاز کے ساتھ اپنے بری چاہتوں کے ساتھ اپنے جھوٹی باتوں کے ساتھ اپنے ایمبیشن کے ساتھ اپنے ابھی لاشاؤں کی چاہت پیسو کی چاہت وشواسی بھی بھئی امیر بننا چاہتے وچن کہتا امیر بننے کی لالسہ مت رکھو اب میں جانتا وشواسی اپنے بچوں کو سکھاتے بیٹا بڑھو کے امیر بننا ہے کیوں لیکن کہ ہم اس لئے آئیں کہ اب ہمارا پتی بن جائے یہ ورلڈ جہاں کوئی پرمیشن کو کھوچتا نہیں ہے بچن کہتا کوئی بھی نہیں جو پرمیشن کو کھوچتا ہے ایک بھی نہیں کوئی پرمیشن کو کھوچ نہیں رہا ہے لوگ چرچ بھی آتے ہیں تو اپنے میریکلز کے لئے آتے ہیں کیونکہ ہم لگے بولتے ہیں ایشو کے پاس آؤ سب ٹھیک ہو جائے گا ان کو پریئیس کے آنسر سے یہ ہوتے ہیں تب ہی آتے ہیں اس سمیں اگر وہ گوسپل سنتے ہیں تب وہ بلیور بنتے ہیں یہ ورلڈ جہاں سسٹم انٹی کرائیس ہے میں سب بولا انٹی کرائیس مطبع سارے طریقے پرمیشن کے راج کی اُلٹے ہیں تب ہی تو گوسپل جب سنتے ہیں لوگوں کے مائنڈ بندے ہوئے تو وہ کیا بولتے ہیں جو آخری ہے وہ کیا ہو جائے گا دنیا کیا بولتے ہیں جو پہلا ہے وہ پہلا رہے گا دنیا ہو جب ملن کر آتے ہیں باتیں اور پورا انزام لگاتے ہیں پرمیشن کے کھاتے ہیں خوش وار آنند مناؤ کس وار گراج تمہارا ہی ہے دنیا میں ہو جائے بولے تو شرابیت ہے ہر بلیور جو تکلیف سے جا رہا ہے وہ شرابیت نہیں ہے پاپی نہیں ہے آشیسی تو تو آنند مناؤ اپنے سبحاوک من میں یہ سمجھنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ میری لائف میری نہیں پرمیشن کی ہے عجیب سا لگتا ہے کیا مانگ رہے پرمیشن سے کچھ مانگ نہیں رہے یہ فادر کا ڈیزائر ہے تم کو اس ورلڈ سے ڈیلیور کر دے یہ فادر کا پلان ہے جس نے تم کو جیون دیا جو وہ تمہارے لئے ایک اچھا رکھتا ہے ایمین یہ گوڈ کا ڈیزائر ہے کہ تمہارے جیون سے پرمیشن کو گلوری ملے جنوین بلیور صحیح میں جو پربو سے پیار کرتا ہے اس کے ہاتھ کا ڈیزائر کیا ہے پربو آپ کو میری لائف سے گلوری ملے ایمین بولو نہیں ہوتا ہاں ویک ہو سکتے ہیں ہم گر سکتے ہیں ہم سرگل کر سکتے ہیں ہم کئی تکلیفوں سے جا سکتے ہیں کئی بار ہم کو لگتا ہے ہم اب آگے ہے کیونکہ ہم لوگ جتنا کر لے پرفارمنس نہیں آئی ہے بات جتنا کر لے کبھی ہو سکتا ہم لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہو ہم کو لگے کہ ہم بیسٹ ویسا جی نہیں پائے ہم نے لائف بہت ویسٹ کر دی بات بولو کیا ڈیزائر نہیں رہتا پرمیشور آپ کو میری لائف سے مہیمہ ملے چاہتے ہیں اور پھر ہم لوگ ورلڈ کے انسار جیئیں گے تو کیا اس کو مہیمہ ملے گی جس نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ ہم کو اس پریزنٹ ایول ایج سے وہ ڈیلیور کر سکے کچھ بھی چلا لو آدھا گھنٹا ورلڈ تم کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں یہ ورلڈ کا ڈائریکشن ہے اور ہم بولیں گے ہم کو میرا مائنڈ پویتر چیئے کیسے ہوگا ہو سکتا ہے چالو کرو ٹی وی تو ہم نے بولیں گے تھوڑا انٹرٹینمنٹ تو چاہیے کیوں کیونکہ ربو کی چیزیں بہت بورنگ ہیں اور ہم کو ایسا لگا نہیں کہ صحیح میں آتنیک لوگ کبھی بورنگ ہوتے ہیں ان کے اندر سے آنند امرتا ہے نہیں تو سرتے کڑتے لڑتے چیکھتے دن بیٹ جاتے ہیں پھر انٹرٹینمنٹ کے لئے چاہیے نا کچھ چاہیے نا دیکھو انٹرٹینمنٹ اپنے آپ میں پاپ نہیں ہے میں بولتا ہم کو اگر اندر خوشی ہے تو بہار چاہیے نا بڑا اگر ہم نے پویتر آتما سے بھرے تو جوائی اندر سے آتا ہے بہار سے آتا ہے اندر سے آتا ہے جہاں دنیا کے قدم پاپ میں بھاگتے ہیں اور ہم کو چاہیے ہم پویتر جیئے بولتا ایسا نہیں ہوتا ہوتا ہم ایسا پربو جب اسرائیل کو ستھاپت کرنا چاہتے کنان میں لینا چاہتے وہ تو تم کو دوسرے راشتر جیسا نہیں بننا دیکھو یہاں بہت سو لوگ بیٹھے ہیں پرمیشور کا بیٹا بیٹی کہلانا ہو سکتا تمہارے لئے شراب جیسا ہو کیونکہ تم نہیں چاہتے لوگ بولے کہ یہ پربو کا بندہ ہے تم کو ہو سکتا خراب لگتا ہو کہ بھائی تم کو لوگ ایک ڈیفرنٹ لیگ میں ڈال دیں لیکن یہ گوٹ کے پیپل کا جوئی ہے یہ بلائے جائے کہ پرمیشور ان کا پرمیشور ہے they are separate people سوچ کے دیکھو اس راشتر کو جب پرمیشور وہاں ستھاپت کر رہے ہیں ان کو نیم کیوں دیئے بولے تمہاں نے جاتی ہو جیسے نہیں جی ہوگی میں تمہارا پرمیشور ہوں ایمین سو اب وہ پوری دنیا میں یہودی جہاں جاتے ہیں ان کے اوپر ٹیگ ہے God's people لیکن somehow ہم لوگ کو وہ ٹیگ نہیں چاہیے ہم لوگ وہ ٹیگ کئی بار ہم لوگ نفرت کرتے ہیں ہم کو بٹی کیا جوئی ہے God's people یہ پرمیشور کے لوگ ہیں یہ separated لوگ ہیں یہ فادر کے ہاتھ کا desire ہے ایمین کہ ہم کو اس ورطمان یوک سے اس ورطمان برے یوک سے ڈیلیور کریں بولتو تمہارے اگل بگل جب bad examples ہوتے ہیں تم tempt نہیں ہوتے ہوتے نا جو پہلے جنریشن تھی چرچ کی وہ ایسے نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس apostles کی teachings تھی وہ لوگ سنسار میں تھے لیکن سنسار کے نہیں تھے سنسار کے جیسے نہیں تھے اور میرا question ہے کیا ہم کو کوئی بولے اپنے آپ کو کام سے اتنا عویست نہیں کرتے تھے کہ اُن کی ارادہ میں رکاوٹ آئے اور میں یہ پیٹرن دیکھتا رہتا ان کی پریئر لائف تو کیسے ہوگی معلوم ہے بٹو ورشپ سرویس میں بھی دکھتے جہاں ایک پربو کا بچہ سب کتیم دکھنا چاہیے سو لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جاب چھوڑ دی کیونکہ سنڈے ان کو چھٹی نہیں ملتی تو دوسرے بھائی بیچ کا راستہ کھول جاب آج کل ملتے کہ ہیں لیکن اگر کوئی ڈھیٹ ہو جائے تو پربو اس کو کھلاتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ویکتی پرمیشور کی چیزوں میں کھرا ہو اور وہ تکلیف سے گئے اور پربو اس کو سنبھالے نہیں کیا ہم لوگ اپنا ایمان پربو پر ڈالنا چاہتے کہ ہم لوگ آپ کو دیری لائف میں trust کریں گے سب کے لائف میں چیلنجز ہے اگر تم اپنے لائف میں کسی پرٹیکل ایئریا میں سٹرگل کر دو اور تمہاری چوئیز یہ یہ پربو کی اچھا ہے یہ دنیا بول رہی ہو سکتا میرے مابا بول رہے میرے پتی اپتنی بول رہے میرے بچے بول رہے اور یہ گوڈ کی will ہے تو ہم ایزی راستہ ہے یہ چوڑا راستہ ہے یہ آپ کو safe رکھا جا سکتا رائی وہاں شرم ہے الٹا سیدھا سننا پڑے ہم کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جائے ہم کو ریجیک کر دیا جائے ہم کو بھلا برا سننا پڑے گا اگر کوئی سنکین مارک چونتا تو ربو یشیو اس کے ساتھ اس مارک ہے ایمین ہم لوگ sacrifice سے ڈرتے کی نہیں ڈرتے نا ہم لوگ کئی بھائی بلیدان دینے سے ڈرتے رائی لیکن آشیشے بھی تو وہی دیکھتا جو بلیدان دیتا ایمین پرمیشور کی حضوری اس کے جیون میں درتے کتنے لوگ ہیں بلینک ہے ربو کی اپستی ان کے جیون میں نہیں کیوں ان کے پاس سمی نہیں ہے وہ اپنے من میں جو مورتیہ بنا کے رکھے وہ ان کو فیک یں نہیں ایمین پرمیشور ہم لوگ کو بلا رہے ہیں بول رہے ہیں یہ سمی ہے تم میرے نکٹ آجاؤ میں ہم تی ٹائم سے بول رہے ہیں ویسے چل نہیں سکتی یہ یوگ ہمیشہ نہیں چل سکتا ایسے نہیں چل سکتا ایمین پرکاشت واقع میں لکھا ہے کہ اتنی سارے تکلیف آئیں گے پھر بھی لوگ نہیں پلٹیں گے پھر بھی لوگ اپنے شریروں کے کام میں لگے رہیں گے یہ سائن ہے کہ ربو مد بن نہیں بولتے اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے اور بول تو یہ بات ایفیٹ نہیں کرتی اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی لائف کو دنیا کے پیٹن سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہم آرادنہ میں رولیں گے ہم بڑی بڑی پراتنہ کر لیں گے جو اپنے آپ کو الگ کرے گا اس کو پرمیش اور پویتر کرے گا ایمین جو اپنے آپ کو الگ کرے گا پرمیش اور اس کو ابھی شیخ دیں گے کئی لوگوں میں اس لئے تو ابھی شیخ نہیں ہے کئی لوگ کے گفت کھو گئے وہ دب گئے جیسے کوئلے میں وہی راکھ واپس اوپر جاتی ہے لیکن ہوا ایک آتی ہے تو راکھ ہو جاتی ہے اور پھر جلتے کوئلے دیکھتے ہیں آمین اس نے ہم لوگ کو time to time پربو کے پریزنس میں ریوائیویل چاہیے تاکہ ہمارے ہارٹ پھر سے اس کے پریزنس میں ریوائیویل ہو اور ہم لوگ پھر سے اس کے پاس موڑ سکے بول دو اس دنیا میں دھوکہ نہیں ہے دھوکہ ہے نا جھوٹ ہے نا ہر پکار کے پرلوبن ہے نا لیکن پرمیشور کی اچھا ہے کہ ہم کو اس دوشت سنسار سے بورے سنسار سے ڈیلیور کرے ایمین اور اس نے کیا کیا اپنا بیٹا دے دیا ارے کوئی گندے راستے میں چلتا ہے تو کپڑے خراب کر کے نہیں چلنا ہے کلا جب راستے میں کیچڑ ہو اور کپڑے خراب نہیں ہو اس کے لئے کلا چیئے نہیں تو دنیا ویسی ہے بری دنیا اور اس میں ہم کو چلنا ہے کہ تو داغ لگے گا لیکن یاکوب کی پوستق میں لکھا کہ موج مستی کے طریقے دنیا کے پیسو کا نشہ بول دو یہ ایک الگ ٹائپ کا نشہ نہیں بول دو ہمارے پر 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 نہیں ہے کہ ہم بھی ویسی بنے کیا تمہارے پر 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 دوسروں کے پاس بھی ہے وچن میں پولوس دیماؤس کے بارے میں بولتا ہے کہ دیماؤس نے مجھ کو چھوڑ دیا کیونکہ اس ورطمان سنسار سے پر مطلب پولوس کے ساتھ کمپنی میں تھا لیکن چھوڑ دیا کیونکہ اس کے desires worldly تھے کئی لوگ سورگراج اس لئے چھوڑ دیتے کئی لوگ اپنے آپ کو تکلیف وں جیون کو کوئی مہت تو نہیں دیتے تو میں پوچھنا چاہتا ہو بھائی کیا ہم اتنے سنسارک چیزوں میں ویست ہے کہ پرمیشور اور راج ہماری priority نہیں پربو نے کہ اس انسار میں تم کو بہت تکلیف رہیں گے پربو صاحب سنسار میں صحیح میں بہت تکلیف ایک ہر لائف میں ہے بول دو ہر فول میں کاٹے ہوتے کی نہیں لوگ کو لگتا اس کا جیون میں اس سے بہتر ہے پاس آکے دیکھو تم کو سمجھ میں آئے سب کے لائف میں چیلنجز ہے رائیٹ ہے نا کسی کی پرولم میں اس کی شادی نہیں ہوئی کسی پرولم اس کی شادی ہو جاتے میں جانتا لوگ کو ایسے پتلے تھے بس بدل بدل دو ڈھائی گھنٹہ بعد چر چاہتے تھے خواب کہ مشتنڈے ہو گئے اپنے اچھے جوب سے گاڑیاں ہیں لیکن سنڈے چر دور لگتا ہے یہ ہارٹ کی کنڈیشن ہے رائیٹ کیا دنیا پکڑ لی پربو کا آتما نے ایک افضہ نہیں کیا دنیا کا آتما نے ایک افضہ کر دیا پرمیشن ہم لوگ کو اس آتما سے بچائے امین ہم لوگ پریرہ رہنچی پربو ہم کو اس برے یوگ سے بچائیے اور وہ ہی گوڈ کا ڈیزائر ہے ایک یونک کومیونیٹی ایک بلائے لوگ ایک چوزن لوگ ایک ریڈیم پیپل ایک سیپریٹ لوگ اس کا مطلب نہیں کہ ہم دنیا سے انٹریکشن نہیں رکھے اس کا مطلب کہ ہم دنیا کے طریقوں پہ ان کی ریتیوں پہ ان کے ڈیزائر پہ نہیں چلے دیکھو ساری اچھائیں دل سے آتی ہے اس لئے اچھائیں آتمک ہیں جب سنسار کی بات کر رہے یہ دنیا کی بات نہیں کر رہے ایک سپیریچول چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا کے ڈیزائر سے اس کی جو اچھائیں ہیں کیونکہ ساری اچھائیں دل سے پنپتی ہے اور وہ آتمک ہے ایک ایسے لوگ جو دنیا کے طریقوں سے انفلوینس نہیں ہوں آتمہ کھونے کے کروڑ طریقے آپ کیسے کھونا پسند کریں آتمہ پانے کا اپنا ایک ہی طریقہ ہے پربو ییشو ایمین ایون ایس بلیورز ہم لوگ بھی کئی بار دکھی ہو جاتے سوچ کے صحیح میں کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ لوگ کو ڈیفکلٹی میں دشمنی اس سے بیر ہے پھر بھی ہم اپنے ورڈلی ریلیشنشپ نئی چھوڑیں ہم اپنے پیسے کی دور نئی چھوڑیں ہم کو بڑا آدمی بننا ہے ہم کو اتنا پیسہ کمانا ہے کہ لائف بہت لگشیریس ہو لیکن تُمکہ معلوم ہے پربو جس سے نفرت کرتے کئی بار اس کو بہت پیسہ دے دیتے ہم لوگ پیسے والوں کو دیکھ کے بولتے نا اس کے پاس بہت پیسہ لائف ٹھیک ہوگی پربو کئی بار جس سے بہت نفرت کرتے نا اس کو بہت امیر بننے دے دیتے اور تب ہی جب گوسپل سنیا جاتا ہے دنیا کے گریب لوگ سب سے پہلے مرنے والے ہوتے پہلا یوہنہ اس پریزنٹ ورلڈ میں جو ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی تو پرمیشو دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں ایک سپیرچول ڈائیمنشن کی بات کر رہے ہیں جو دنیا کو کبزے میں کر کے رکھا ہے اور اسی ڈائیمنشن کا پہل آشا ہے تو جیوی کا گھمن آنکھوں کی آشا شریر کی آشا گھانس کو دیکھو جو آج آگ میں جھوک دی جائے گی کھیت کے فولوں کو دیکھو اور میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ سلیمان اپنے پورے تھاٹ بات میں اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتا دنیا پرمیشو ان کو ساجاتا ہے تمہارے جیوان کو کیوں نہیں ساجائے چیلیاں کو دیکھو پکشیو کو دیکھو نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں نہ وہ پوسٹ آفیس میں اپنی سیونگز کرتے ہیں نہ سٹاک مارکیٹ میں انویس کرتے ہیں نہ انہوں نے سونے اور چاندی لے کے رکھے ہیں نہ انکی کوئی میڈیکل انشورنس اور لائف انشورنس ہے نہ انکی پاس کوئی lockers ہیں نہ انکی کوئی FD پڑی ہوئی ہے اور recurring deposit پڑی ہوئی ہے تو ہم جتنی بار پرمیش پڑھیں ہم دیکھیں گے گوڈ کا ڈیزائر ہے ہم کو ورلڈ کے پیٹن سے مکت کرنا اور میرا کوششن ہے کیا یہاں جتنے لوگ بیٹھے آپ آتما سے بھر جینا چاہتے ہو دونوں چیز ایک ساتھ نہیں ملے جتنے آتما سے بھرے لوگ ہیں پہلے تو ان کو معلوم اس کا cost کیا ہے ان کو معلوم ان کی priority کیا ہے ان کو معلوم ہے کئی بار الٹا سدھا سننا پڑتا ہے ان کو غلط بولا جاتا ان کو غلط سمجھا جاتا وہ outcast ہے بولتو یہ church outcast کا نہیں ہے سب کئی نہ کئی تیرس کرت اپنے گھروں میں اکیلے کیے وے اکیلے چل دیں بڈین اس بیچ میں آتما سے بھرے ہوئے تو یہ تو ان کے heart کا desire تھا کئی لوگ اس نے نہیں بھرتے اپنی مورتیاں نہیں گرا سکتے اپنی درسن ملنے لگ جاتے کئی دنیا داری کے راستے میں چلے جاتے کئی بھٹک جاتے کئی دل کٹھوڑ ہو جاتے کیوں اس انسار میں تم کو بہت سی تکلیف رہے گی اور ہر سننے والے کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم پربو یشو کے آنے کے دن تک وشواس پہ بنی رہنا چاہتے تو یہ کول ہے کہ ورلڈ سے سیپریٹ ہو یہ کول ہے کہ جو کروس اٹھا رہے ہو اس سے شرمین نہ آتما جو دنیا میں کام کرتا ہے تب ہم پربو میں آتے ہم ہم مائن کو چینج ہونے میں ہم کو کنونس ہونے میں یہ راستہ جو ہم جہاں چل رہتے یہ غلط راستہ ہے میں پوچھا جب وشواس تنگ کرتا کیوں کرتا اپنے من کے اندھکار کے کارن میں پھر سے بول رہا ہوں اگر وچن کی سیوک ٹھیک نہیں ہے وشواس کے جیون میں بدلاؤ نہیں آئیں جتنی پراتھ نہ کر لو کیونکہ سو سم سننے سے ادھار ملتا ہے گوسپل سننے سننے ادھار ملتا ایمین صحیح وچن جانے سے ہم پرمیشور کی اچھا سمجھ یو ایک نس تمہاری زیادہ بڑی ہوئی ہے نہیں بولتے سننے تم کو زیادہ خجلی ہے اور ورل میں وہ پاور کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے فیتھ کو ڈسٹوائ کرنا چاہتا تو اگر اپنے وشواس کو برباد کرنا بہت ایسی طریقہ ہے ورل بن جاؤ دنیا کے طریقوں میں چلو بہت مشکل ہو جائے پرابو کی طریقوں میں چلنا بہت جب ہم نے آپ کو sanctify کرتے اس نے کہ گصہ ڈیمونک ہے کیوں شریر تو کھانا ہے آشد آتما کے لئے جو شریر کے انصار چلے گا آشد آتما اسی جیون کو تنگ کریں گے سب تو کئی لوگ دیلیورنس بڑے مشکل ہوتے کیونکہ وہ سن کے بھی شریر کے انصار ہی چلیں گے اور جب تک شریر کے انصار چلیں گے آشد آتما کا سامت ان کے جیون میں رہے گا پہلے گصہ کرتے تا گصہ ڈیمونک ہو گیا پہلے ویبی چار کرتے تا ویبی چار ہم لوگ دوسروں کو manipulate کرنا چاہتے کیونکہ ہم لوگ گوڑ پہ trust نہیں کر سکتے ہم کو کیسے جینا ہے اس برطمان دنیا میں تیتوس دو کا گیارہ اور بارہ پڑھیں گے کیونکہ پرمیشور کا انوگرہ پرکٹ ہے جو سب منوشیوں کے ادھار کا کارن ہے اور ہمیں چتاتا ہے کہ ہم ابھکتی اور سنسارک ابھی لاشا سے من فیر کر اس یوگ میں سیم اور دھرم اور بھکتی سے جیون بتائے تو پربو کیا بول رہے ہیں کہ یہ جو دو شبد پر لکھے ہوئے ہیں ابھکتی اور سنسارک ابھی لاشا ہیں ان سے کیا کرے من من فیرہ تو چرچ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم لوگ پشت آپ کرنے کے لئے ہر ایک ورلی ویس سے ہر ایک دنیا کی جو بلاشا ہیں سوچ اس کو اٹھا کے پھیک چاہتے بولے دنیا تیر لینے دیکھو میں پھر سے بول جو اپنے آپ کو الگ کرے گا پرمیشر اس یہ ڈیزائر کہ ہم گا کو سر کرے اور وہ لائف سٹائل اپنی بنانا جہاں صحیح میں ہم بھکتی والا جی بن جی رہے یہ تو الگ الگ باتیں ہوتی ہے مطلب ان گا ڈلی لائف سٹائل سے نہ گا 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 پرمیشر کے مہیمہ پرمیشر بنتا ایمین بہت جب کسی ہارٹ کا ڈیزائر ہوتا کہ ہم گا 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 گلوری دینی ہے وہ اپنے آپ کو ورلڈ سے سپریٹ کرتے ہائی افیشیو کی پستک چوتھے عدی پت سنگ سترہ سے چوبیس پڑھیں گے اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور پربو میں جتائے دیتا ہوں کہ جیسے انجاتی لوگ اپنے من کے انت ریتی پر چلتے ہیں تم اب سے پھر ایسے نہ چلو کیونکہ ان کی بدھی اندھیرہ ہو گئی ہے اور اس اگیانتہ کے کارن جو ان میں ہیں اور ان کے من کی کٹھوڑتہ کے کارن وہ پرمیشور کے جیون سے الگ کیے ہوئے ہیں اور وہ کام لالسا سے کیا کرے پر تمہیں مسیح میں ایسی سکھشا نہیں ملی صحیح سکھشا کتنا جروری اچھے جیون کے لئے یہ بچان کیا بتا ہے پر تم کو ایسی سکھشا نہیں ملی ورن تم نے سچ مچ اسی کی سنی اور جیسا ییشو میں ستھ ہے اسی میں سکھائے بھی گئے کہ تم اگلے چال چلن کے پرانے منشت کو جو بھرمانے والی ابیلاشوں کے انسار بھرشت ہو جاتا تھا اتار ڈالو اور اپنے من کے آتمک سبحاؤ میں نئے بنتے جاؤ اور نئے منشت کو پہن لو جو پرمیشور کے انسار ستھ کی دھار مکتا اور کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ ہم کو نیا جیون مل جانے کے بعد بھی ہمارے طریقے پرانے رہیں جب تک من نیا نہیں ہوگا میں پھر سے بول رہا آپ چل جاتے ہو بہت پریئر کرتا پریئر سے لائف نہیں بدلتی ہے پریئر سے ہم ستھر ہوتے ہم گہرے ہوتے آمین ہم پرمیشور کے وچن کے دوارہ نہیں بدلیں گے تو ہمارا جیون کیسے بدلے گا تو کتنے لوگ آج پرانے لیتے آپ سے میں وچن کے ساتھ روز بہت سمیں بتاؤں گا وچن پڑھنے میں ایمین تو ایسا چرچ بھی میں انکریج کرنا چاہتا ہوں سب کو پرمیشور تک رینیو مائن نہیں ہوگا ہمارے طریقے پرانے رہیں گے سنسار کی چنتائیں اگر ہم سنسار کی چنتاؤں کو اپنے جیون میں ہاوی ہونے دیں گے تو پرمیشور کا جو وچن ہے وہ دب کر کچل جائے گا اندر پہلا تمیتی 6 17 19 پڑھیں گے اس سنسار کے دھنوانوں کو آگیا دے کی وہ ابیمانی نہ ہو اور چنچل دھن کی آشہ نہ رکھے پرانتو پرمیشور پر جو ہمارے سکھ کے لیے سب کچھ بہت آیت سے دیتا ہے اور بھلائی کرے اور بھلے کاموں میں دھنی بنے اور ادار اور سہایتہ دینے میں تتپر رہے اور آگے کے لیے ایک اچھی نیو ڈالے رکھے کی ست جیون کو وش میں کر لے آمین ہم نے کیسی کا پہلا چیز من کے نئے ہو جانے سے دوسری چیز وچن پہ اپنے جیون کو ادھارت کرنے تیسری کی چند میں پھس کے پرمیشور کے وچن کو کچل نہیں چوتھی چیز چیز پرمیشور کی اچھا کو سرچ کرنا نہیں تو بار بار ہم لوگ دنیا کے طریقوں سے اپنے لائف میں چلتے رہیں آخری چیز دوسرا قرانت دس کا تین سے پانچ کی پرمیشور کے دیئے سارے آست شست کو گرہن کر بچن کہتا یدی پی ہم شریر میں چلتے فرتے ہیں تو بھی شریر کے انسار نہیں لڑتے کیونکہ ہماری لڑائی کی ہتھیار شاریڑک نہیں پر گڑوں کو ڈھا دینے کے لیے پرمیشور کے دوارہ سامر تھی ہیں آمین کہ ہم ہر اس سوچ کو جو پربو ییشو کے ستھے کے ویرود اپنے آپ کو اوچھا کرتا ہے ہم اس کو کھیچ کے نیچے لا سکتے ییشو کے قدموں میں کر سکتے موسیقی